اسلام علیکم وی آر بیک ویڈیو تو یہ آپ کو ایک اور سپیشل کرکٹ ویڈیو میں خوش آمند کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل محمد صوفیان سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن ویڈیو کو پریس کر لیں ویڈیو کوئی لائک کر لیں کمنٹ کر لیں شیئر کر لیں چل دی جل دی سارے گام کر لیں اور یہ سارے گام کر لیے ہیں تو پھر ہمارے آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب چینل کو دیکھیں بلکل دیکھیں آپ کے لئے ویڈیوز آرین دیکھیں تو بھئی آج آپ کو بات کرنے والے ہیں آپ کو پتہ ہے آج سیسی کرکٹ ورلڈ کپ پاکیدہ پانچ اکٹوبر سے شروع ہو جائے گا لیکن اس کے وارم اپ میچز سٹارٹ ہو چکے ہیں پانچ وارم اپ میچز پہلی ہو چکے تھے آج مزید دو وارم اپ میچز کھیلے گئے لیکن اس میں ہم ایک وارم اپ میچز ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اور یہ میچ ملے گیا نیوزیلینڈ اور ساؤت آفریقا کے درمیان بہت اپردس میچ ہوا نیوزیلینڈ نے ٹاوز جیتا اور ٹاوز جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ٹاوز جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن وہی مسئلہ جو ہم پیشلے اکریباً ڈیڑھ دو مرے سے دیکھتے ہوا آ رہے ہیں بارش 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 اسی بارش نے یہاں پھر پریشان کیا انڈیا میں بارش چل رہی ہے بھائی اور خبر ملی ہے بتا نہیں صحیح ہے یا غلط لیکن سنا ہے کہ پاکستان وریدیا کے چودہ اکٹوبر والے بارش میں بھی بارش کے انکانات ہیں برہال بارش کا جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے بہار بارش کے انکانات ہو رہے ہیں بھائی اور میچ جو ہے وہ ابھی تک بارش ہوتی ہے آج بھی دو میچ تھے گھواتی میں تھا اور ایک تریوندہ پورم پتہ نہیں یہ سی کوئی نام ہے تریوندہ پورم جو بھی نہ آئے بہرحال بارش ہو رہی تھی تو اب فلال ابھی ہم بات کرنے والے ہیں نیوزیلینڈ اور ساؤد آفریقہ کے مائچ کے اور یہ مائچ ریوانڈپورم میں کھیلا گیا اس کا صحیح جو پروانس ہے نا وہ ہے تھرو وناث پورم تھرو وناث پورم تو جو بھی اب حال نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کری پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنا رائے ڈیون کونوے اور ویل ینگ آج انہوں نے رچن روینڈرا کو شاید نہیں بھیجا جو انہیں ٹرائی کر چکے ڈیون کونوے ویل ینگ آئے تو ڈیون کونوے نے بہت اچھا کیلے اٹھتتر رن بنائے تہتتر گیندوں میں پھر وہ ریٹائر ہو گئے تھے واپس چلے گئے آؤٹ نہیں ہو گئے تھے دین ویل ینگ ان کے ساتھ تھے وہ باہر رنڈ 17 گیندوں میں بنائے اور نگیڈی کی بول پہ لوگیں نگیڈی کی بول پہ وہ ہو گئے تھے lbw then ken williamson captain سینتیو سن بنائے کیاون گیندوں میں وہ ریٹائر ہو گئے انہوں نے بھی چھوڑ دیتے آؤٹ وہ بھی نہیں ہو گئے then tom laytham 22 رنڈ بنائے 56 گیندوں میں اس کے بعد glenn philips tom laytham جو بھی آؤٹ ہو گئے تھے وہ جنسن کی بول پہ lbw then glenn philips 43 رنڈ بنائے 40 گیندوں میں انہیں بھی جنسن نے آؤٹ کرا انہیں بول مارا اس کے بعد مارک چیپ میں آئے مارک چیپ میں نے 14 رنڈ بنائے 11 گیندوں میں اور انہیں لونگی نگیڈی کی بول پہ کچھ آؤٹ میں ایڈن مارک رب نے کیچ کیا اس کے بعد مچھل سینڈر 16 رن 14 گیندے نوڈ آؤٹ رہے ڈیرال میچھل 25 رن 16 گیندے ان کو بھی جنسن نے آؤٹ کیا اور پھر رچند ربینڈرہ آئے لاسٹ میں انہوں نے صرف 3 بالے کھیلی اور 3 بالے میں 0 ہی بنایا تو اس طریقے سے نیوزیلینڈ نے 50 اوار کیتے ادام پہ 321 رن بنائے اور چھے وکٹی نوزیلینڈ کی گئی تھی ٹھیک ہے بھائی بولنگ کی بات کی جائے ساؤت آفیقہ کی جانب سے تو نگیڈی نے سات اوار میں 33 رن دیئے اور 3 وکٹے لیں مارکو جنسن نے آٹھ اوار ہے 45 رن دیئے 3 وکٹے لیں یعنی وکٹے دونوں نے برابر لیں لیکن نگیڈی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اکونومی اچھی ہے صحیح ہے اور کسو ربادہ سات اوار میں 44 رن دیئے ایک بھی وکٹے لیں گریل کوٹ سے سات اوار 46 رن ایک بھی وکٹے لیں ایڈین مہاکرم چار اوار 33 رن ایک بھی وکٹے لیں کیشف مہاراج پانچ اوار 25 رن ایک بھی وکٹے لیں اینڈل فیلکو آئیو تین آوار 19 رن ایک بھی وکٹے لیں ہنریش کلاسین تین آوار 33 رن ایک بھی وکٹے لیں اور تبریش شمسی نے چھ آوار میں 40 رن دیئے اور انہوں نے بھی ایک بھی وکٹے لیں ٹھیک ہے بھائی جہاں تو ہوئی نیوزرینڈ کی باری ختم نیوزرینڈ نے 322 کا دیا ٹائگٹ اس کے بعد ساؤت آفریق آئی بیٹنگ پہ ساؤت آفریقہ آئی جی پیٹنگ پہ ساؤت آفریقہ جب بیٹنگ پہ آئی تو ساؤت آفریقہ نے کھیلے کھول صرف اور صرف 37 اوور اور 37 اوور میں ساؤت آفریقہ نے بنایا 211 رن لیکن پہلے آپ کو بتایا تو بنائے کیسے کوئنٹن ڈکاوک اپنر نوٹ آؤٹ رہے چوراسی رن بنائے 89 بولز میں ریزا ہنٹرک ساتھ آئی تھے پہلی بول پہ یہ ڈکیٹ میں بڑکے پہ بھگا ریسی ڈٹائیسن ڈکیٹ ڈیکیہون ڈکیٹ میں بنائے 56 گیندوں میں سینٹنر کی بالل پہ جمین اشم نے کیا اڈین مہاکرام جو کہ کیا ایک کپٹن تھے اس میں خواہ میں ہوگے ڈائمپ ابابابوما اپسی گائے میں تو تیارہ رن تیرہ رن گیندوں میں بنایا اور یہ بھی Täشداریا رن کے لئے اس سوڑی کی بالل پہ ڈی اینجھ ریز قلاس ان 49 رن بنائے 37 گیندوں میں اور ڈیویڈ بلین نے ٹھرن بنائے چھبیس چھبیس گئند میں اس طریقے سے ساؤت آفریقہ نے سینتیس آور کے اختتام پہ دو سو گیارہ رن بنائے اور چار وکٹے گئی تھی اور پھر دوبارہ سے تیز دو ترار بارش ہو گئی شروع جب بارش شروع ہوئی تو ڈی ایل ایس کا جو سکور بن رہا تھا نیوزیلینڈ اس سے سات رن آگے تھا مطلب ساؤت آفریقہ سات رن پیچھتا ہے یعنی ساؤت آفریقہ نے اس میچ کو جیتنے کے لیے ڈی ایل ایس کے حساب سے چھتیس آور میں دو سو اٹھارہ رن بنائے تھے لیکن دو سو اندیس رن بنائے تھے سوری دو سو اندیس بنائے تھے اٹھارہ رن پیچھتا ہوتا میچ لیکن ساؤت آفریقہ صرف اور صرف سیتیس آور میں دو سو گیارہ رن بنائے گی اور پھر بارش شروع سے میچ ہوا نہیں ڈی ایل ایس میتھڈ کے تہت نیوزیلینڈ کو سات رن سے فاتح قرار دیتا ہے یعنی نیوزیلینڈ اپنے دونوں ورمپ میں جی دیا پہلا پاکستان کو ہرایا اور دوسرا ساؤت آفریقہ کو بھی ہرا دیا ڈی ایل ایس میتھڈ کے تہت ڈی ایل ایس میتھڈ کے تہت نیوزیلینڈ نے اچھا کیلا تو ہرا دیا بالنگ کی بات کیا نیوزیلینڈ کی طرف تو ٹرین بولٹ پانچ آور بیس رن دو بیگٹ مٹ ہینڈری پانچ آور پندر رن ایک بھی ویکیٹ نہیں ڈیرین مچل دو آور اٹھار بیس رن بھی ویکیٹ نہیں ڈامی نیشن کنوشنện لگا پانچ آور پچیس رن clause ڈامناتنیس رن ایک ویکٹ ایس سوڑی پانچ آور 35 رن اگ ویکٹ اور گلین فلیف نے چھے آور 45 رن جن ویکٹ کوئی نہیں ڈرش stewardship رونتر نے چار آہر صرف 30 دیکھوک Burns اس کے باوجود نیوزیلینڈ، یہ وار مپ اور مپ میں جی چکتا ہے مبارک بھئی نیوزیلینڈ آپ بہت اچھے اس سے جا رہے ہیں اور اپنے پہلا میچ اگنسٹ انگلینڈ کھیلنا ہے اپنا پانچ اکٹوبر کو ہے دور نہیں ہے پانچ اکٹوبر صرف و صرف دو دن دور ہے تو مدھا آئے گا میچ میں احمدباد نے میچ ہوگا اپننگ میچ تو یہ رہا بھائی سین پہلا وارم اپ میچ کا رسولٹ یہ رہا کہ نیوزیلینڈ جیت گیا نیوزیلینڈ دونوں ڈیلیس میتڈ کے ہی تحت آئے ہو کہ بارش ہوئی ٹھیک ہے بھائی اب تو آگے پتہ چلے گا ٹورنمینڈ کتنا متاثر ہوتا ہے بارش سے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ٹورنمینڈ اتنے بڑے ہوتے ہیں کروڑوں روپے ہوتے ہیں کہیں سو کروڑ ہوتے ہیں اور پھر یہ اسے ڈیٹس پہ ٹورنمینڈ رکھ دیتے ہیں اسے ان ملمالک میں کہ جہاں بارش ہوتی ہیں اور انہی ڈیٹس میں وہاں میچ سے رکھ دیتے ہیں تو کیوں ایسا کرتے ہیں آئی ٹورنو بھرحال نیوزیلینڈ اور سعودہ افریقے میں نیوزیلینڈ ڈیلیس مدد کے تحت سات رنڈ سے جیت گیا خبر یہ ہے خبر آپ کو بتا دی گئے نیوزیلینڈ نے نیوزیلینڈ بہت آرسٹینڈنگ کھیلتا بہا رہا ہے اور مجھے لگ رہا یہ ہی ہے کہ جو چارز ہمیں فائنلزی سٹرونگس میں ہمیں نیوزیلینڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس ساوی نیوزیلینڈ اس پر کھیل رہے ہیں تو آئی ٹنک سو نیوزیلینڈ ہوگا تو بھرحال دیکھتے باقی آگے کیا ہوتا ہے پھلال یہ ویڈو یہ ہی انڈ کرتے ہیں دعا میں یاد رکھنا چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیشنی بیل کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا کومنٹ کر دینا شیئر کر کے شامل ہو جاؤ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ افیس موسیقی